السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے یوم عاشورہ کا یہ فضیلت والا دن ہم لوگوں کو نصیب فرمایا محرم کی دسوی تاریخ کا یہ دن نصیب فرمایا کہ اس دن کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے کہ اس دن کا روزہ یہ ایک سال کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اللہ رب العزت کا ہم اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں محترم عزیزوں اور دوستوں یہ بات بھی تجربہ شدہ ہے کہ جب بھی کوئی ثواب کمانے کا اور نیکے کمانے کا وقت ہوتا ہے موقع ہوتا ہے شیطان اور نفس اس وقت انسان کو زیادہ بہکاتا ہے اس ثواب اور نیکی سے دور لگنے کے کوشش کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مواقع ایسے ہیں جن میں ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے جس میں ثواب کمایا جا سکتا ہے شیطان اور نفس انسانوں کو ان مواقع میں غلط کاموں میں مشغول کر دیتا ہے اور اس ثواب اور نیکی سے محروم کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ یوم آشورہ یعنی محرم کی دسوی تاریخ کے دن بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے لوگ بدعات رسومات اور خرافات میں مشغول آپ کو نظر آئیں گے اور اصل جو چیز ہیں جو عبادت ہیں اس سے آپ کو دور نظر آئیں اس لئے میرے عزیز اور دوستو ایک مومن اور ایک مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ انہی باتوں پر عمل کرے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہیں جس کا حکم فرمایا ہے اور جو من گھڑت باتیں ہیں ان سے بچنے کی مکمل کوشش کریں آج کے دن کے تعلق سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات میں نے دیکھی میرے نظروں سے گزری کہ محرم کی دسوی تاریخ کو غرمی اور دھوب بڑھ جاتی ہے غرمی شدت کی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ اس دن دس محرم کو یوم آشورہ کو واقعہ کربلا پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا اس لئے اللہ رب العزت نے یوم آشورہ یعنی محرم کی دسوی تاریخ میں سخت قسم کی گرمی اور شدت کی دھوب رکھی ہیں اور بہت سے لوگ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں تو میرے عزیزوں اور دوستو اس چیز کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ ہم اسے سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھتے ہیں اس کا تجربہ کرتے ہیں اس بات کا تو ہمیں اس کے خلاف یہ بات معلوم ہوتی ہیں دیکھئے آج بھی یوم آشورہ محرم کی دسوی تاریخ ہیں لیکن اسے کوئی بھی بات نہیں ہے نہ بہت زیادہ گرمی ہے نہ بہت زیادہ دھوپ ہیں بلکہ موتدل موسم ہے اس لئے یہ کہنا کہ محرم کی دسوی تاریخ کو شدت کی دھوپ ہوتی ہے گرمی ہوتی ہیں اور اسے واقعے کربلا سے اس کا تعلق بتلانا یہ چیز بھی غلط ہے اسے کوئی بھی بات نہیں ہے یہ جتنے بھی موسم ہیں یہ غرمی سردی بارش یہ سب اللہ رب العزت کے حکم کے تابعے ہیں یہ کسی واقعے کے تابعے نہیں ہیں تو ہم تجربہ کرتے ہیں تو اسے اس کے خلاف پاتے ہیں اس لئے یہ کہنا بھی غلط ہیں اور اگر کسی جگہ پر ایسا محسوس ہو کہ دس محرم کو یوم آشورہ کو اگر اسے غرمی محسوس ہو شدت کی دھوپ محسوس ہو تب بھی اسے اس واقعے کربلا کی طرح منصوب نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کرش میں ہیں کبھی غرمی ہیں کبھی سردی ہیں کبھی بارش ہیں تو اسے کسی خاص واقعے کی طرح منصوب کرنا یہ صحیح نہیں ہے اگر کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر سال دس محرم ہی کو غرمی ہوتی ہیں تو یہ اس کے نفسیات کا تعلق ہے بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کے تعلق سے ایک بات اپنے ذہن میں بٹا لیتا ہے اور پھر اسے وہ بات اسی طرح نظر آتی ہیں تو جو لوگ اپنے ذہن میں اس طرح سے بٹا لیتے ہیں کہ دس محرم کو یوم آشورہ کو شدت کی دھوپ ہوتی ہیں گرمی ہوتی ہیں تو انہیں ہر سال اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ دس محرم کو گرمی ہے دس محرم کو دھوپ ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ سارے موسم اللہ رب العزت کی حکم کے تابع ہیں یہ کسی واقعے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی واقعے سے کسی واقعے کے یہ تابع نہیں ہیں اس لئے ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ دس محرم کو شدت کی دھوپ ہوتی ہیں اور گرمی ہوتی ہیں اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ میں گرمی میں انہیں شہید کر دیا گیا اس لئے اس دن دھوپ ہوتی ہیں اس طرح کے عقیدے رکھنا صحیح نہیں ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں اللہ رب العزت ہمارے عقائد کو درست فرمائے اور ہمارے عقائد کو درست کرنے کی اسے سیکھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے اس لئے کہ عقیدے کی اہمیت یہ عمل سے زیادہ ہوتی ہیں اس لئے اپنے اولاد کو اور نسل نو کو بھی عقائد سکانے کی کوشش کریں غلط عقائد سے ان کی حفاظت کریں اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی غلط عقائد سے حفاظت فرمائے اور عقائد صحیحہ کی تعلیم و تعلم سیکھنے سکانے کی توفیق مرحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ